اس ہنٹنگ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے سیمس کلپ سے سورسنگ ہماری سیمس کلپ ہوگی اور والمارٹ پہ ہمیں پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے ہنٹنگ کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو سیمس کلپ پہ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ والمارٹ پہ ایبلیبل ہے یا نہیں ہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو والمارٹ پہ دیکھیں اور پھر اسے یہ دیکھیں کہ یہ آیا آپ کی سورس سیمس کلپ پہ ہے یا نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ پہلے باری طریقے سے چیک کرتے ہیں سیمس کلپ پہ گئے سیمس کلپ پہ جو ہے وہ پیٹ سپلائز ہوتے ہیں کلیننگ سپلائز ہوتے ہیں اسی طریقے سے پرسنل کیئر کی بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں لاؤنین گارڈنگی بھی یہاں پہ پروڈکٹس ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ بہت اچھی ڈیلز وغیرہ بھی آتی ہیں تو اب یہاں پہ ہر ایک کٹیگری پہ جا سکتے ہیں ہاؤزن سو پروڈکٹ ہیں بس اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ کرنٹ سیچویشن کے چل رہی ہے اس حساب سے دیکھتے ہوئے آپ پروڈکٹ کو ہنڈ کریں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں زیب یہ ایک برینڈ ہے کلیننگ سپلائز کا ٹھیک ہے اس کی بہت ساری کلیننگ سپلائز جو ہیں وہ اوورال امریکہ میں بکٹی ہیں تو ہم اس کی ایک آہ پروڈکٹ کھول لیتا ہے یہ والی پروڈکٹ دیکھ لیتا ہے یہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے زیب کی یہ 15.98 کی سیم سلپ پہ سیل ہوگی آپ ہمیشہ جب بھی ہنٹنگ کریں گے آپ کو جو چیزیں دیکھنی ہو یہ ہے یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ شپنگ ٹھیک ہے ہمیشہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے جیسے ижу جیسے کہ یہاں پہ ڈیلیوری آ رہا ہے نوڈ اویلیبل اگر ڈیلیوری پہ نوڈ اویلیبل ہے دراب شپنگ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پک اپ پہ نوڈ اویلیبل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ہوتا کہ پک اف آویلیبل ہے ڈیلیوری اویلیبل ہے لیکن شپنگ آویلیبل نہیں ہے تو اب disciplinary آپ کی لیے پروڈکٹ دیکھار ہے تو ڈراب شپنگ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ شپنگ جو ہے وہ آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو شپنگ یہاں پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب اوورال شپنگ یہاں پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹائٹل کوپی گیا آپ نے اور آپ نے والمارٹ پہ اس کا ٹائٹل پیس کر دینا اگر یہ پروڈک یہاں پہ دکھ رہی ہے تو وہ شو ہو جائے گی تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ جی یہ پروڈک یہاں پہ دکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیم ہے یا نہیں تو یہ زیب کی پروڈکٹ ہے یہ بھی زیب کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے ویڈ لوگ فلور پولیش ہے یہ بھی ویڈ لوگ فلور پولیش ہے ون گیل کا مطلب ہوتا ہے ون ٹوانٹی ایٹ آنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئنٹیٹی جو ہے اگر یہ ٹو ہوتی یا تین ہوتی تو ایک یہاں بھی شو ہو سکتا ہے دوسرا یہ ڈیٹیٹیز کے اندر بھی شو ہو سکتا ہے کہ آیا کونٹیٹی ایک ہے یا دو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ ایسا لکھاوا نہیں ہے کہ کونٹیٹی ایک ہے یا دو ہے تو اس کا مطلب یہ کونٹیٹی ایک ہی ہے اسی طریقے سے اگر یہ دو سے تین کونٹیٹی کی پریس ہوتی تو یہاں بھی لکھاوا ہوتا جو ملٹیپیک کونٹیٹی ہے وہ ایک ہے یا دو ہے تو یہ کنسٹر یہ ہی کیا آتا ہے کہ ایک ہی کونٹیٹی ٹھیک ہے جو پروڈک کھنٹ کھنٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہلے تو پروڈک ایکزیک سیم ہونی چاہیے تو یہ ایکزیک سیم ہے ٹھیک ہے پھر جو اس کا ویٹ ہے وہ ایکزیک سیم ہونا چاہیے ون ٹونٹی ایٹ آنس کا ملکہ ون گیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ سیم ہے پھر آپ نے اپنی سورس پہ دیکھ لیا تھا کہ شپنگ جو ہے وہ آویلیبل ہے یہاں پہ شپنگ آویلیبل ہے اب والمارٹ کے اوپر آپ نے کیا دیکھنا ہے والمارٹ کے اوپر آپ نے صرف اسے دو چیزیں دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز یہاں پہ بھی فری شپنگ لکھا آ رہا ہے یا تو فری شپنگ ہو یا صرف شپنگ ہو یہ مست ہے اگر یہاں پہ جو ہے کوئی شپنگ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہاں کی جو شپنگ ہے کوئی فائدہ نہیں دونوں جگہ شپنگ ہونا لازمی ہے یہاں بھی شپنگ اویلیبل ہے اور یہاں بھی بھی فری شپنگ ہے اس کا مطلب یہ آپ کے لئے صحیح ہے دوسری چیز ریویوز میٹر کرتی ہے اور یہ کہ سوڈ اینڈ شپ بائی تھرڈ پارٹی ہو اگر یہ لکھا ہوتا ہے سوڈ اینڈ شپ بائی والمارٹ تو سوڈ اینڈ شپ بائی والمارٹ ہمارے لئے بیکار ہے یہاں پہ دکھا ہونا چاہیے ہمیشہ سوڈ اینڈ شپ بائی زیڈ سوڈ اینڈ شپ بائی ایکس ٹھیک ہے پھر ایک چیز جو میٹر کرتی ہو یہ کرتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ بھند کر رہے ہیں اس میں کم سے کم بھی ایک سیلر نیچے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ تھرٹین سیلرز ہیں اس کا مطلب بھی بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور ریویوز بغیرہ 50 سے اب آف ہونے چاہیے یہاں پہ جو ریویو ہے وہ 66 ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے تو اس کو اب ہم کیا کریں گے ہماری ہنٹنگ شیٹ ہوتی ہے اس میں ہم اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں تاکہ جو ہے آگے جاگے ہم اس کو اپنے سیلر سینٹر میں جو ہے وہ لسٹ کریں اب اس کا ریکارڈ رکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ والمارٹ کے اوپر جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی بیسری طور پر آپ کی جو ہے وہ یہاں پر سیل ہوگی ٹھیک ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کوشن مارک ہے یو آرل پہ یہاں پہ کوشن مارک اور اس سے پیچھے جتنی بھی چیز ہے یہاں تک وہ کچھ بھی کوشن مارک کی پیچھے لکھا ہے اس پہ بھٹائے دیں ٹھیک ہے اور پھر انٹر کر رہے ہیں ایک مرتبہ اب یہ کیوں کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائس جو ہے نا جو پہلے لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ کوشن مارک کی پیچھے جتنے بھی لکھا ہے اس کو اگر آپ مٹا دیں تو کبھی کا بار پرائس کم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ پرائس کم ہو ہی نہیں اس کا مطلب سیٹ ہے تو آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کا رکھنا ہے تو سلیش کے پیچھے جتنے بھی نمبر لکھیں گے یہ اس کا ایسن کلاتے ہیں تو آپ سارا کا سارا ایسن جو لکھا ہے جتنے نمبر ہیں وہ آپ کوپی کر لیں گے اور یہ آپ کی ہنٹنگ شیٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ اپنا ریکارڈ رکھ رہے ہو جائیں تو ایسن کی جگہ پر آپ اس کا یہ نمبر ٹھیک ہے جو یہ تھا والمارٹ کا اور ڈی ایس آر کا مطلب ہوتا ہے یہ ریوز اس پروڈک کے اوپر جو ریوز ہیں وہ 66 ہیں یہ ریویو نہیں ہوتا یہ ہے سیلہ سینٹر کا ریوی ہمیں پروڈک کا ریویو لکھنا ہوتا ہے جو پروڈکس پہ ریویو میں وہ 66 ہیں تو ڈی ایس آر کے جو کولا میں جو سورس لنک ہے وہ بیسلی طور پر آپ کی ہنٹنگ کی جو سورسنگ ہے اگر ہوم ریپورڈ ہوتی تو ہوم ریپورڈ کا لنک اگر بی جیس ہوتا تو بی جیس کا لنک آپ کی جو اس فقط سورس ہے وہ سیمس کلپ ہے تو سیمس کلپ کے اوپر جو ہے یہ سلیش کے آگے بھی نمبر آ رہا ہے لیکن آپ کو جو آپ کی سورس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو نمبر نہیں چاہیے ہوتے یونیک آپ کو پورا پورا لنک چاہیے ہوتا تو سیمس کلپ آپ کی سورس ہے تو آپ اس کا پورا پورا لنک کوپی کریں گے اور وہ آپ پیس کر دیں گے سورس لنک ٹھیک ہے سیل پرائز سیل پرائز وہ والی پرائز جس پہ یہ والمارٹ پہ بکے گا یہ جو سیل کر رہا ہے وہ 37.05 پہ سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے بائے وکس بائے وکس سے ہوتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے بائے وکس مل جائے تو اس پروڈکٹ کوئی جو سیلنگ پرائز ہوگی والمارٹ پہ میں جب لس کروں گا اپنے سیلر سینٹر پہ تو میں کر دوں گا 37.04 تاکہ بائے وکس مجھے مل جائے سب سے کم پرائز میری ہوگی تو کسٹومر جو بھی آئے گا وہ میرے سے ہی لے گا اب یہاں بھی جو پرائز لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ اسی کے بعد بائے وکس ہے آپ ہمیشہ مور سیلر آپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے 37.05 کے نیچے کی پرائز ایک ایک اور دکھ رہی ہے آپ کو وہ 33.38 ہے اور وہ بیچ کون رہا ہے والمارٹ ایک اور نیچے ہے وہ ہے 33.39 ایک اور نیچے ہے وہ ہے 33.75 سب سے نیچے اگر کوئی پرائز ہے تو وہ ہے 33.38 اور وہ بیج بھی رہا ہے والمارٹ اور ہر کو اسی سے لے گا ابھی میں سب سے زیادہ ٹرسٹی ہے لیکن ہم والمارٹ سے نیچے بھی اپنی پرائز کر سکتے ہیں بائے وکس لے سکتے ہیں اس وقت بائے وکس اگر ہے کسی کے پاس وہ والمارٹ ہے وہ 33.38 کا سیل کر رہا ہے کسٹومر اس کے پاس جائے گا لیکن اگر میں اس کی پرائز 33.37 کر دوں اور مجھے پروفٹ ہو رہا ہوں کیونکہ یہ بکرہ ہے سینس کلپ پہ 15.98 کا 33.37 کرنے پر اگر مجھے پروفٹ ہو رہا ہے تو پھر میں اپنی پرائز کم کر دوں گا چاہے والمارٹ جو ہے وہ بیچ رہا ہو اور آرڈر ہمارے پاس آیا گا کیونکہ کسٹومر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہمیں والمارٹ سے لینا چاہیے کسٹومر یہ دیکھتا ہے کہ بھائی سستہ مل رہا ہے یا نہیں مل با تو 33.38 کی والمارٹ سیلنگ کر رہا ہے ہم کر دیں گے 37 ٹھیک ہے سورس پر آپ کی وہ پرائز جہاں سے آپ نے سورسنگ کی ہے تو سینس کلپ کے اوپر اس کی پرائز ہے 15.98 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویر ہاؤس ویر ایس کا مطلب ہے ویر ہاؤس کسٹوس ڈراپ شپنگ میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کیا لہا ہم زیرو جائے گا ٹراب شپنگ میں پیک کی کوس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے بھی زیرو جائے گا شپنگ کی کوس لگتی ہے اگر تو آپ کی سورسنگ ہوم ڈیپورٹ ہوتی تو آپ زیرو ڈالر لکھتا ہے کیونکہ وہ ہوم ڈیپورٹ شپمنٹ نہیں لیتا لیکن سیمس کلپ کی جو شپمنٹ ہے وہ ایٹ ڈالر ہے تو آٹ کبھی کبھار سکس بھی لے لیتا ہے کبھی کبھار ٹین بھی لے لیتا ہے لیکن عموماً جو ہے وہ سات آٹ کے درمیان اس کی شپمنٹ پرائز گھومتی رہتی ہے تو ہم لکھیں گے شپنگ کی پرائز سیمس کلپ سے جب ہم شپ کریں گے کسٹمر کے پاس جانے کے لیے تو ایٹ ڈالر ٹھیک ہے والمارٹ کی فیس وہ کٹے گی کٹے گی ٹیکس لگے گئے لگے گا لیکن یہ سب ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس تین ڈالر آئیں گے یہ آپ کا پروفٹ ہے ریٹن آف انویسمنٹ آر او آئی وہ ایٹین پرسنٹ ہے مطلب آپ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایٹین پوائنٹ نائن ون ریٹن مل رہا تو یہ ایک اچھی ریٹن ہے تین ڈالر آپ کے ہوگا پروفٹ ہوئے آئے گا تو یہ پروڈک آپ اپنے انٹنگ شیٹ میں رکھ لیں ایک پروڈک مل گئی اسی طریقے سے اسی سٹیڈی پر چلتے ہوئے آپ دوسری پروڈک دیکھیں پھر اسے جو ہے اپنی انٹنگ شیٹ میں رکھ ڈالیں یہاں ڈالیں پرائز دیکھیں آیا پروفٹ آ رہا ہے آیا لاؤس ہو رہا ہے اگر پروفٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پر اس کا ریکارڈ ڈالیں پھر نئی پروڈک پہ جائیں پھر نئی پروڈک پہ جائیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ سیمس لپ سے پروڈک ہنٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے